اور ملک کا کوئی طبقہ حکومت کی نہوست سے محفوظ نہیں بنی گالا کا خرچ عوام کی جیبوں سے ڈاکہ ڈال کر پورا کیا جا رہا ہے وزیر اطلاع سن سید غنی کے تبدیلی سرکار پر کاری بار کراچی سرکلل ریلوے میں تاخیر کا ذمہ دار وفاق قرار بولے آئی جی کی تبدیلی پر اتنی تکلیف کلیم امام کو نہیں جتنی سن کی اوپوزیشن کو ہو رہی ہے تو یہ ایسی نلائق اور منوس حکومت اس ملک پر آگئی ہے کہ اس ملک کا کوئی طبقہ ان کی نوست سے محفوظ نہیں ہے اور سب لوگ اس سے متاثر ہیں اور پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی جس نے تنخائیں بڑھانا تو دور کی بات ہے جس کی حکومت میں آنے کے بعد مہنگائی بڑی اور تنخائیں لوگوں کی کم ہو گئی ہیں ظاہر ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کے اوپر خرچہ کرتے ہیں وزیراعظم کے گھر پر خرچہ کرتے ہیں ریکاوری جو ہے اس ملک کے لوگوں کی جیبوں سے کرتے ہیں کبھی چینی میں ہوں گی کر کے کبھی آٹا سمگل کر کے اور پھر کبھی آٹا ایکسپورٹ کر کے پھر کبھی آٹا ایمپورٹ کر کے تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس حکومت میں بین الاقوامی جگہ دری ہیں لیکن اس وقت جب فیڈل گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن گیا اس میں انہوں نے صرف ایمل ون پر بات کی اس منصوبے کو آگے بڑھایا اور کیسی آر پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی آج آ کر وزیر ریلوے یہ فرما رہے ہیں کہ فروری میں شاہ جی سی سی کی جو میٹنگ ہوگی اس میں ہم کیسی آر پر بات کریں گے تو جو تاخیر ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاخیر سے بچا جا سکتا تھا اگر پچھلی جی سی سی میٹنگ میں اس پر بات ہو جاتی آئی جی سندھ کو ہٹاتے وقت صوبہ سندھ کی کابینہ نے جن خطشات کا اضار کیا تھا وہ خطشات ہمارے درست ثابت ہو رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ آئی جی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی جی ہے کہ اس کے ہٹنے سے پی ٹی آئی کے پیٹ میں جتنے مرول پڑ رہے ہیں اتنے تو کلیم امام کے پیٹ میں بھی نہیں پڑ رہے ہیں